موسیقی آؤ ہمارے ساتھ چلو نیوز کلک میں آپ کا سواگت ہے ہم پہنچے ہیں دیو بند یہاں پر مہیل آئیں چوبیس گھنٹے کا دھرنا شروع کیے ہوئے ہیں اور یہاں پر انہوں نے اتحاس رچا ہے انہوں نے تمام پرشوں کو باہر کرتے ہوئے خود کمان سمحالی ہے اور یہاں سے یہ اعلان کر رہی ہے کہ جب تک موڈی سرکار ناغرکتہ سنشودھن کانون کو واپس نہیں لے گی تب تک یہ اسی طرح سے بیٹھے رہیں گی اور کسی کی بھی بات نہیں سنیں گی کیونکہ وہ بھارت کی ناغرک ہیں اور یہاں کانون انہیں برابری کا حق دیتا ہے ہم لوگ 27 جینوری سے بیٹھے ہوئے ہیں آج ہمیں 20 دن ہو گئے ہیں لوگ بھی یہ سوچ لیتے ہیں جو بل میں انپڑ لوگ ہیں ان کے یہ جائل ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں ہے ان کو دبا کے کچھ چل کے رکھا جاتا ہے باہر نہیں نکال لیکن اللہ دلالہ ایسی بات نہیں یہاں پہ ایجوکیٹڈ بھی سب میل آئے ملیں گے نقاب میں ہے تو کیا ہوا ہمیں ہمارے حق معلوم ہے نوٹ بندی آئی تب ہم لوگ سرکر اوپر نہیں آئے تین طلاق کا مسئلہ آئے تب نہیں آئے بابری مسجد کا فیرسلہ آئے تب ہم نہیں آئے کہاں تک چھپ رہے ہیں ہم مرد سڑکوں پر اترتے ہیں تو وہ ان کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیتے ہیں ان کے اوپر لاتھی چارج کیا جاتا ہے تو یہ مورچہ ہم نے سنبھالا اس کے لیے ہم ہیں لوگوں کا کہنا ہے پرشاہ سن کا ہم لوگوں کو ایک سارا ہے راجدرو کر رہا ہے غدار ہے یہاں نہیں ہونا چاہیے اور ایک نئی بات یہ ہے کہ ہمارے یہ آگے پریس والوں کے پاس بھی نوٹس آئے ہیں ہم تو وفادارہ بتا دو ہم نے اتنے ووٹ دیئے ہی نے اپنے سر پہ بٹھایا آج کیا کر رہا ہے ہمارے لیے تو یہ آزاری تو موٹی جی نے دیئے ہیں انہوں نے کہا تا میری مسلم بہنیں گھروں میں پردوں میں رہتی ہیں پابند ہیں وہ اپنے حق کے لیے نہیں بول سکتی ہیں تو ہم نے وہ تین تالیس والا قانون بنایا کہ میری پہنوں کو بول نہیں دیا جائے تو اب بہنوں در آئی یہ ہمارا جو منچ ہے یہ صرف لیڈیز کے لیے ہے اس پہ کسی جنٹس کو ایلاوڈ نہیں کیا گیا ہے کہ کوئی جنٹس آگے بھو تو ہمیں پیچھے سے سب لوگ سمرتن دے رہا ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے ہمیں مورا سپورٹ کی ضرورت ہے یہ بھائی کھڑے ہیں یہ سب پہلی رات ہمارے پہرے پر کھڑے رہتا ہے اندر آنے کی کوئی اجازت نہیں ہے یہ پہ جذبہ محبت اور یہ پہلی رات کھڑے رہیں گے یہ پروٹیسٹ پورے ہندوستان میں کہیں بھی ہو رہا ہے جہاں پر یہ ایک تو کوئی منتخب اس کی خیادت نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ سکیں گے کہ اس کی لیڈرشپ میں چلتا ہے یہ پورا کا پورا جو اس کو چلانے والے ہیں یہ پوری مسطورات ہیں زیادہ درطادات اور یہ ہندوستان کے اندر پہلا ایسا موقع ہوگا کہ ہندوستان کی عوام کو محلاؤں نے جگایا ہے اور یہ آئندہ مستقبل کے لیے فیوچر کے لیے ایک بہت اچھا میسیج ہے اور اچھا پیغام ہے گھر تو بہرال کیانامجے چلی رہے ہیں یہ بھی سوچ رہی ہیں اور ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر کیانامجے ایک قانون لاغو ہوتا ہے تو پھر تو گھر تو ویسے ہی نہیں رہیں گے تو مسطورات نے بھی یہ سوچا ہے کہ ہمیں سڑکو پہ آنا چاہیے ہمارا بھی حق ہے جتنا مردوں کا حقیت نہیں اور دو کا بھی حق ہے جبرانی لکشمی بھائی بھی اپنے بچےوں کمر پر باندھ کر آ سکتی ہیں تو ہم لوگ بھی منیج کر رہے ہیں دو بچے ہیں میرے رحمد اللہ جو کہ پڑھ رہے ہیں لیکن اگزام چل رہے ہیں لیکن پھر بھی میں یہاں بیٹھ ہوں بچے کہہ رہے ہیں اممہ آپ ماں پر رو آپ کو جیت کے آنا آئے کیونکہ ہماری نسل کو بچانا ہے میں اپنے وجود کو بچانا ہے کیونکہ اس کے ذریعے یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کا صفائیہ ہو جائے ایسا نہیں ہے ہمارے پاس پیپر نہیں ہے ہمارے پاس سب کے پاس پورے پیپر ہے اپنی دو پیڈیو کے بھی پیپر دکھا دیں گے لیکن ہم اپنے قوم کے لئے یہاں بیٹھے ان لوگوں کے لئے بیٹھے جن کے پاس پیپر نہیں ہے جو ارشازن کا پورا دباؤ ورنہ رہا ہے کہ یہاں سے دھنہ اٹھ جائے اب آپ دیکھیں اتنے دن سے میند کر رہے ہیں دن رات کیسے اٹھ رہے ہیں ہمارے لئے اینار سے سب سے بڑا خطرہ ہے اور اس سے ہم انشاءاللہ نمکے ہی رہیں گے نہ ہم لوگ ان کے کہنے سے بیٹھے تھے اور نہ ان لوگوں کے کہنے سے اٹھیں گے ہم اس زمانے کو کیسے آگے جا کے موہ دکھائیں گے ہم اپنے بچوں کو کیا جواب دیں گے جب وہ ہم سے یہ پوچھیں گے کہ ممہ آپ کو پتا تھا آپ ایڈکیٹر تھی آپ کچھ کر سکتے تھے آپ قوم کو ایک راہ دکھا سکتے تھے بس یہ بات جب آئی تو ہم سر پہ کفن بان کے سمجھ لیجئے جو بھی سمجھ لیجئے ہم گھر سے نکل پڑے ہمیں کوئی کسی طرح کا کوئی خوف نہیں اب نکل پڑے ہیں سر پہ کفن بان کے تو انشاءاللہ پورا کر کے ہی جائیں گے موت تو برخ ہے چاہے چاہے جب آئے گی جیسے آئے گی اور ایسے میں اگر موت آجاتی تو شہادت کا درجہ ملے گا کوئی ٹنشن نہیں ہے تم پولیس بلالو تم ٹنڈے مارو تم جیل میں ڈالو نہیں ڈریں گے نہیں رکیں گے